بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم تاریخ میں پہلی بار حکومت اب اتنے ابتدائی سو دن کی کارکردگی پر خود کو عوام کی عدالت میں پیش کرنے جا رہی ہے آج پنجاب کے مستقبل کا فیصلہ کسی فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی گیارہ کروڑ عوام کے ہاتھ میں ہے حکومت کی اس کامیابی کا کریڈٹ وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو جاتا ہے جن کا عظم ہمیں یہاں تک لایا اور صرف سو دن میں ہم نے نظام کی تبدیلی اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان سو دنوں میں کیے گئے کی اکنومک ڈیسیزنز اور اکنومک ڈرائیورز کے بارے میں بتاؤں میں چند لامات ضرور لینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہمیں یہ صوبہ ملا تو اس کی معاشی بدھالی کا کیا عالم تھا بلند ترین سطح پہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک صوبے کا ڈیٹ گیارہ سو چالیس عرب تک جا پہنچے ڈیٹ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے بٹ اس کے استعمال میں وہ اگلی سلائٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے استعمال میں کسی قسم کی درد نہیں دکھایا گیا اور عوام کے پیسوں کو بے دردی سے استعمال کیا گیا یہ واحد صوبہ ہے صوبوں کا منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ڈیفیسٹ میں جائیں اور یہ بات تکلیف دے تھی کہ جب ہم نے یہ انہیرٹ کیا تو ففٹی سکس بلین روپیز کی واجب الادا پیمنٹس جو کہ کانٹریکٹرز کی تھیں لوگوں کی تھیں اس کے لیے سٹیٹ کو لٹیگیشن میں جانا پڑا اور سٹیٹ کے خلاف ایک سو پنتالی سے زائد کیسز چلیں اس کے علاوہ یہ بھی افسوسناک ہے کہ جب ہم سرکاری افسران کی تنخاؤں میں سے پرویڈنٹ فنڈ کو کاٹتے ہیں تو وہ ان کے مستقبل کے لیے ہوتا ہے اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ آپ استعمال کر لیں پچھلے ادوار میں ایک سو دو ارب روپیہ سرکاری خزانے سے جو پرویڈنٹ فنڈ جو کہ حکومت کا نہیں تھا رائٹ وہ بھی انہوں نے اس کو زیرو بیلنس کر دیا ہمارے لئے یہ نام نہاز گوڈ گووننس کی جو مثائل قائم کی اس کا یہ آئینہ دار ہے یہ نقشہ میں نے خاص طور پر یہ دو ہزار چودہ کا ڈیٹا بھی لیا اور دو ہزار اٹھارہ کا بھی لیا وجہ یہ ہے کہ دونوں ادوار میں ان کے پاس دس سال تھے اس کی محرومیوں کا آزالہ کرنے کے لئے مگر آپ دیکھیں تو یہ لال رنگ صرف بڑا ہے کم نہیں ہوا اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی اس کے پیچھے ایک ڈپریویشن کا موڈل تھا وہ میں آپ کو اگلی سلائٹ پر دکھانا چاہوں گا ہم نے پچھلے سات سال کا حساب لگایا حکومت میں تو یہ دس سال رہے ہیں سوبے میں پچھلے صرف سات سال کے اندر اگر الوکیشن دیکھیں جو یہ کاغذ پہ کرتے آئے عبادی جنوبی پنجاب کی تین ڈیویجنوں کی بتیس فیصد ہے مگر اس کے علاوہ دکھائے گئی پرنٹیٹ کاپی کے اندر اٹھائیس فیصد ایوریج نکلی ہے چلیں چار فیصد کم بھی دے دیتے تو گزارہ چل جاتا حقیقت یہ ہے ستارہ پرسینٹ اور یہ میں الوکیشن کی اگینسٹ بات نہیں کر رہا یہ میں ان کے جو ایکسپنڈیچر ایکچول ہوئے ہیں جو دو ہزار عرب روپے کے ہیں اس کی اگینسٹ بات کر رہا ہوں کہ اس کی اگینسٹ جو پنجاب جنوبی پنجاب کے ان تین ڈیویجنوں کا شیئر بنتا ہے اس میں دو سو پیسٹھ عرب روپے سے اس کو محروم رکھا گیا ہم عرب کی بات تو اب ایسے کرتے ہیں کہ اس کے میں مانی آپ کو بتا دوں اگر دو سو پیسٹھ عرب روپے یہ پچھلے سات سال میں میں آج کے ریٹ کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں تو ہر ایک زلے کے اندر ایک فائیو ہنڈرڈ بیڈ ورلڈ کلاس ہسپٹل بن سکتا تھا ہر تحصیل کے اندر موڈل کالجز بن سکتے تھے ہر زلے کے اندر ان کے ساتھ ان ایڈیشن ٹو دس ہم ایک ورلڈ کلاس ہیلیورسٹیز بنا سکتے تھے پانچ پانچ عرب کی اس کے باوجود بھی ساڑھے چودہ ہزار کلومیٹر کی روڈ بچ سکتی تھی فارم ٹو مارکٹ یہ میں آپ کو آج کے ریٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ محرومیوں کی اصلی وجہ ہے کیا سلائیڈ جنوبی پنجاب کی جب بات ہوتی ہے تو ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں جنوبی پنجاب کے لیے آپ کو اس کو پہلے سوشلی اور اکنومکلی ایک وائبرنٹ یونٹ بنانا ہے ایک ریجن بنانا ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے جو is a لانڈمارک decision of the پرائم منیسٹر is that there is going to be an establishment of the new administrator for ساؤتھ پنجاب ایک پرائم منیسٹر اس ایڈمیسٹریٹیو سیٹ اپ کا جو کونسٹرکٹ ہے اس کے لیے ہم نے چھ مہینے کا ٹائم اس لیے لیا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں جو ریچ کا ایشو ہے جو پہنچ کا ایشو ہے جو اصلی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر سکے تاکہ جو اس کا ڈھانچہ بنے وہ ایسا ہو کہ حقیقی معنوں کے اندر جنوبی پنجاب کے مسائل جنوبی پنجاب میں حل ساؤتھ پنجاب کی ایلوکیشن کی جب میں بات کروں تو اس کے اندر پہلی باری بننے جا رہا ہے اور پلانننگ انڈ ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے سارے منسٹریز کو اور گوئنگ فورڈ اس میں ایک شک رکھی جا رہی ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایلوکیٹڈ فنڈز جنوبی پنجاب میں ہی استعمال ہوں گے میں ان تین میجر انٹروینشن کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی سب سے بڑی میجر انٹروینشن یہ بھی بتا دوں وہ ہے انتخاب ہمارے چیف منسٹر کا کم اس دن انشاء اللہ وہ یقصہ پنجاب کا خواب ضرور پورا کریں گے اب میں مختصر آپ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان سخت مالی حالات کے ہونے کے باوجود ہم نے اپنے پہلے سو دنوں میں کیا کیا یہ تنگ دستی کے حالات تھے میں نے وہ آپ کو پہلی پیش کر دیا مگر اگر آپ دیکھیں جو ہم نے اپنے منیفیسٹوں میں بات کی جو ہم نے اپنی پرورٹیز کو ڈیفائن کیا چھوٹے سائز بجٹ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں تو ہیلتھ اور ایڈوکیشن دونوں سیکٹرز کے اندر ہم نے خاطرخواہ اضافہ کیا ہے سو دنوں کے اندر ہم نے اس اکنومک دھانچے کی بنیاد رکھ دی ہے اس کے لیے سب سے ضروری تھا کہ ہم ان تین سیکٹرز پر کلیریٹی لیں اور ان کے لیے پولیسیز لے کے آئیں اس میں آپ کا ایگری کلچر سیکٹر جو پنجاب کی ریر کی ہڈی ہے انڈسٹریل پولیسی اور لیبل پولیسی تینو پولیسیز آئیم پراؤڈ تو سی ہے ہف بین اپروف بائی جو ہماری ڈیسیجن میکنگ ہوگی یہ دو ہزار ارب روپیہ اگر کسی سوبے میں خرچ ہوا ہو پچھلے سات سالوں میں تو اتنی ڈسپارٹی نہیں ہونی چاہیے ہم نے جدت کا استعمال کرنا ہے یہ پہلا سوبہ ہے ہم ایک اور تاریخ پی رکھنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے کے اندر ہم اپنے پانچ سالہ پنجاب ایکنومک گروتھ سٹریٹیجی بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ایک 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 روپیہ آوام کے پیسے کا لگے وہ حقیقی معنوں میں اس کا ریزالٹ اور ڈیویڈنٹ ہمیں ضرور ملے اس پولیسی کے کچھ خد و خال ہیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بائی دی ٹرمنلیئر آف دیس ٹینیور انشاءاللہ وی ویل گرو دے ایکانومی ایٹ سیون پرسنٹ یہ میری امید ہے انشاءاللہ میش نمبر کو سرپاس کریں گے ہم پنجاب کے اندر ساٹھ لاکھ سے زائد ایکانومی گروتھ کی وجہ سے نئی انکرمنٹل نوکری آئیں گی ٹین ملین پلاس ایک کروڑ سے اوپر لوگوں کو ہم خط غربت سے اوپر لے کے آئیں گے اور جہاں ہم بات کرتے ہیں نئے ہاؤزنگ کی تو پنجاب ویل انشاءاللہ ایکسیڈ ایٹس ٹارگیٹ آف تری ملین ہاؤزز اور ہم نئے انٹرمیجیٹ سٹیز کو بھی آباد کریں گے تاکہ نیو لوڈ سینٹرز ان پنجاب ہا ڈیولپڈ اب ایک سوال بنتا ہے شام پہ بھی انشاءاللہ میڈیا پہ ضرور پوچھیں گے کہ ہم یہ کیسے کریں گے ہم یہ اپنی گروتھ ریونیو کو بڑھا کے کریں گے اس ہیوچ پوٹینشل it'll be through a progressive system اور انشاءاللہ یہ ہم اپنے ایسٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم off balance sheet items کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بڑے بہتر اور مصبت انداز سے اپنے پنجاب کے اون ریونیوز کو بڑھائیں گے ایڈی پی الوگیشن by the year 22-23 will go to up to a thousand billion روپیز اور اس میں local government کا بھی ایک خاطر کا حصہ ہوگا تیسرا main important driver جو ہے ہمارا وہ ہے increasing private sector investment ابھی تک focus رہتا ہے زیادہ آپ international investors کو attract کرنے کا ہم اپنے local investors local business community کو بھی وہی importance دیں گے وہی protocol دیں گے وہی facilities دیں گے جو ہم اپنے international investors کو دیتے ہیں private sector investment پہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں کہ federal minister اسد عمر صاحب نے ایک target رکھا ہوا ہے SME credit کا کہ اگر ہم SME credit کو by the terminal year 1.8 trillion پہ لے جائیں تو ہماری study کے مطابق اگر ہم وہ achieve کر سکے 1.8 trillion تو انشاءاللہ we will be seeing a double digit growth not 7% but in fact in double digits سر یہ پہلی باری پنجاب کے اندر ease of doing business کو seriously لیا جا رہا ہے ہم ایک ایسا ایک چھت کے نیچے one window operation one roof لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ کو ہر محکمے کے لوگ ملیں گے کل کو کوئی سرمایہ کاری پاکستان پنجاب میں کرنا چاہ رہا ہے تو he will just need to come ایک جگہ وہ آئیں گے اور ان کو سارے دفاتر کے لوگ وہاں پہ ملیں گے ہر چیز کا ایک turn around time ہوگا نو سیز کا ایک time ہوگا تاکہ business میں سرکاری مشکلات میں نہ فسے regulations میں نہ فسے جو اس کا کام ہے business اس کو وہ کرنے دیا جائے prime minister صاحب جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں social protection کی بات کرتے ہیں ابھی تک models رہے ہیں جس میں ہم نے ان کو cash transfers کیے ہیں یہ واحد tenure ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ ایک graduation schemes کو introduce کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو صرف پیسے نہ دیں بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس خطے غربت سے اوپر لے کے آئے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے human capital میں invest کیا ایک one year سے اگر آپ اپنی average schooling بڑھائیں تو 4.9% سے آپ کی poverty نیچے آتی ہے competitiveness is something جو ہمارا focus ہے ہمیں export oriented industry کی طرف جانا ہے agriculture میں اس budget میں بھی ہم نے جو interest free loans ہیں ان کی amount کو بڑھایا ہے اور ان کے size کو بھی بڑھایا ہے میں آخر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے mandate کا بہخوبی علم ہے عوام سے کیے گئے ہر وعدے کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے پاکستان کو صحیح سمت پر ڈالنے کے لیے ہم ہر اقدام اٹھائیں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری نیت اور ہماری محنت کا پھل ہمیں پاکستان کی روشن مستقبل کی شکل میں عطا فرمائے آمین